اب آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی بچے ہیں پرماتما کی سرنوائے کے ہیں کسی کے گھر پر موبائل چل رہا ہے کسی کے گھر پر کوئی ٹی وی میں سیڈی لگا رکھی ہے اور آرتی ہو رہی ہے سیمنٹ چل رہا ہے جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہو کیونکہ ہمارا مارگ ایسا ہے کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہو تو بقتی کرنی ہے کوئی جیسے آپ یہاں سے جاتے ہو یہاں یہاں کے لیے آتے ہو ٹرین میں آتے ہو بسوں میں آتے ہو اپنے گاڑیوں میں آتے ہو تو رستے میں اوسے سیمن کرتے ہو کوئی صبح کا سمیں ہو گیا صبح کی آرتی کو دوپہر کی پھر شام کی دن میں منتر تو اس طرح یہ پورے واتاورن میں یہ پرماتما کا دوت یہ تھرت بھگتی ہے اس کی ایسی پھیل رہی ہے یہ پورے وشوہ مجھا رہی ہے اور ابھی تک وشوہ کے اندر یہ گانے بجانے بکواد چرچہ اور یہ جو نندہ چگلی اس طرح کی باتیں جو ویچار بھی مرس ہوتے ہیں یہ وائیو مندل میں گھومتے رہتے ہیں سبد کھنڈ نہیں ہوتا اور اب یہ بچن چلیں گے پرماتما کی سچوانی کے اور سیمن کی جو سیمن کرنے سے آپ کو تو طاقت آتی ہی ہے وہ جو باہر نکلتا ہے ایک منتر اپدیسی پورن سنت سے لے کر پھر جاپ کرتے ہو باہر نکالتے ہو تو وہاں تاون میں پھیلتا ہے تو اس پرکار یہ سارے مالک کی وانی چلتی ہے تو یہ وہ جو وچن پہلے سماج میں گھر کر چکے ہیں سب کے دماغ بدلے ہوئے ہیں مایہ کی جوڑ توڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں ان کے اندر پھر کچھ سنتو سانے لگے گا جو پرانے بیچار ہیں ان کو اس میں ایسی طاقت جیسے آپ دیکھتے ہو گندی ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے سدھ ہوا نیچے آ جاتی ہے تو یہ پرماتما کے جو وچن جان آپ سن رہے ہو ٹی وی پر سن رہے ہو چپ میں سن رہے ہو موبائل سے تو میموری کارڈ سے چلا رہے ہو یا ویسے اپنا سانس کا سیمن کرنے تو یہ سدھ جتھارت بھگتی ہے یہ واتا ون میں نیچے نیچے رہ جائے گی اور تو یہ پہلے کی بکوادے ہیں جو لڑائی جھگڑے گرگر میں ہو رہے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو یہ سارے سماج میں گھوم رہے تو سب کے مائنڈ پر ٹکرا کر وہ سب کو ایسے بیچے نہیں پیدا کر رہے ہیں اب دھیرے دھیرے سب میں سانتی آئے گی اور وہ دو پہلے والے نیچار اوپر اٹھ جائیں گے وہ آپ کو ایفیکٹ کرنے کی رینج میں نہیں رہیں گے ایک دھارن سناتا ہوں آپ کو ایک سادھو سنت اپنی کسی سسا کے گھر چلا گیا اس لڑکی کے اس مائی کے گھر پر اس کی بہن آئی ہوئی تھی اور اس کی بہن کی لڑکی ویدوہ ہو چکی تھی اور اس سنت کے ساتھ دو چار بھگت اور بھی سادھو تھے ان سب وہاں پہنچ گئے تو اس کی تو اس سے شیعت اس سنت کی اس نے اپنی بہن کا سہوگ لیا کھانا بنانے میں کہ بہن کھانا بنا کئی بھگت آگے ہیں ماتمہ جی آئے ہیں تو جب انہوں نے کھانا کھا لیا شام نور سو گئے تو ساری رات وہ سنت بیٹھا رہا ایسا سپنا آیا اس کو کہ جیسے میری بیٹی بھی دعا ہوگی یہ بھگوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا کیا ہوگا یہ کیسے جیون نربہ کرے گی میری تو بھولی بھالی بیٹی ہے یہ کیسے جیئے گی ایسا کرتا کرتا اتنا بیچن ہو کر وہ اٹھا اٹھا تو کافی چنتی تھا کوئی کیا ہویا یہ بھی کوئی سپنا سپنے میں کبھی یہ بات بھی نہیں کرتا کبھی چرچہ بھی نہیں چلتی یہ آیا تو آیا کیسے سپنا تو اس نے دوسرے کو بتایا اٹھ کر اپنے گروہ جی سے بتا تو گروہ جی نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیوں آگیا سپنا اس نے وہ اپنی سیسے بلائی کہ بیٹی یہ کھانا کس نے بنایا تھا آج رات کا کہ میری بہن نے بنایا تھا گروہ جی تیری بہن کو بلانا کہ تیری بہن کو کوئی ایسی دور گھٹنا گھٹی ہے اس کے گھر پہ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے کوئی دکھ ہے اس کو کہاں جی بہت بھاری دکھ ہے اس کو اس کی بیٹی ویدوہ ہو گیا بھی ایک مہینہ پہلے اور بہت دکھی رہتی ہے اب وہ بہن کھانا بنا رہی تھی اور مندر سے سیمنڑ وہ ہو رہا تھا میری بیٹی کا کیا ہوگا چھوٹی کیسے دروہ کرے گی اندر سے گھڑی دکھی تھی تو وہ کھانے میں پرویش ہوا اور وہ کھانا اس نے کھایا تو اس میں بھی وہ اچاٹی پیدا کرتی تو یہ سکسن بیچار آپ کو ایسے پربھائیت کیے ہوئے ہیں اور ایسی ہی پریڑنا سب میں بنی لی سپنے میں نو دکھی اور وضع گریت میں دکھی ہے ہی سب کو معلوم ہے کوئی جیب سکتا ہے